اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدالعضاء آج جو ہے گزر گئی اب ایام عذا قریب ہیں اور مظلوم کربلا سید الشہدہ کی عزداری یقیناً ہوگی اور اسی سلسلے سے شہر کے کچھ ذمہ داران اور ان کے ساتھ میں بھی شہر کے دیئیم سے جا کر ملاقات کی تھی اور یقیناً عزداری تو ہونا ہی ہے اور عزداری ہوگی لیکن یہ کہ احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کے ساتھ تمام لوگ مجلس کریں اور عزائے مظلوم کربلا سید الشہدہ برپا کریں دیئیم صاحب سے جو ہم لوگ ملنے گئے تھے وہ صرف اس لیے کہ جلوس وغیرہ جو نکلتے ہیں ان میں گائیڈ لائن کتنی بھیڑ ہو کتنے لوگ ہوں اس سلسلے سے باقی مجلسیں جو ہو رہی ہیں اس میں لوگ جو ہے فاصلہ بنا کر بیٹھیں تاکہ اس بیماری سے خود بھی بچے رہیں اور دوسرے کو بھی بچائیں اور یہ بیماری ایسا نہیں ہمیشہ رہے گی بلکہ یہ جو ہے وقتی ہے انشاءاللہ جلد جو ہے ختم ہوگی اور تمام جو ہے شیعانِ حیدرِ کررار اور مظلوم کربلا سید الشہدہ کے عزادار جو ہیں ان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تاکہ ذوق اور شوق اور خلوص کے ساتھ مظلوم کربلا کا ماتم اور ملیس ہو سکے اور یہ تمام انجمن کے صدر اور سگریٹری کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دستے کے ساتھ کس طریقے سے لوگ بیٹھیں جو طبی اصول اور ڈاکٹری اصول ہیں ان پر خاص کر پابندی کریں ماسک لگائیں سٹنائز کریں اور فاصلہ بھی برقرار رکھیں دور دور بیٹھیں تاکہ اس بیماری سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی محفوظ رہیں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ فتا بند عالم سے یہی دعا ہے کہ ازائے مظلوم کربلا سے دو شہدہ نہ کسی حال میں رکا ہے نہ رکے گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بلا وجہ لوگ گئے وہاں دیم کے ہاں نہیں جانا چاہیے تھا تو ڈی ایم کے ہاں اس لئے ہم لوگ نہیں گئے تھے کہ عزاداری بند کر دیا ہے عزاداری نہیں بند ہے کچھ گائیڈ لائن گورنمنٹ کی طرف سے یقیناً محرم کے سلسلے سے آئے گی جیسے تمام مذہبی پروگرام کے لیے گائیڈ لائن آئی ہے اس سلسلے سے گئے تھے باقی یہ کہ مجلیس ماتام جلوس جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم آپ کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کے ساتھ جو داکٹر اور عطبہ اور جو اس کے متقصص اور اسپیشلیسٹ ہیں جو انہوں نے بتایا اس پر بھی عمل لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اور تمام شیعوں کی ذمہ داری ہے عورت مرد مستورات بھی اور مرد بھی کہ اضاداری کے سلسلے سے احتیاط کے ساتھ اضاداری کریں انشاءاللہ آپ جب زندہ رہیں گے تو اگلے سال اس سے بہتر اضاداری کریں گے آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً اضاداری کو بھی فروغ ملے گا اور اس کو بڑھاوہ بھی ملے گا اور پورا سماج پورا معاشرہ اگر بیمار ہو جائے تو یہ اقل مندی کی بات نہیں ہے مراجع کرام کی بھی اضاداری کے سلسلے سے ان کے جو ہے فتاوے ہیں کہ اضاداری کریں لیکن جو ڈاکٹر اور حکیم جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی عمل کریں تو یقیناً اسی حساب سے تمام شیعان جونپور سے میری درخواست ہے کہ اپنا جلوس اور اپنی ملجسیں ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے منقض کریں اور ماتم اور ملجس بھی کریں ماتم اور ملجس پر کوئی پابندی نہیں ہے صحیح ہے لیکن یہ کی احتیاط لازمی اور ضروری ہے اسی کے ساتھ آج عیدِ عزہا کی آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو خدا بندِ عالم اپنے حبز و عمال میں رکھے صحت اور سلامتی دے تاکہ سکون کے ساتھ مظلوم کرولا سید الشہدہ کا ماتم کر سکیں فقط و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی